کرسمنس میں تو ابھی تین ماہ باقی ہیں لیکن چین کی فیکٹریوں نے ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دی ہیں جہاں ورکرز اپنے اوقات سے زیادہ کام کر رہے ہیں چین میں بیرونی مالک سے کرسمنس ٹریز کے درامدی آرڈرز پورے کرنے کے لیے کرسمنس ٹری کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے چین میں کرسمنس ٹری بنانے والی فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کرسمنس ٹریز کو جلد مارکٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جلد خریداری کر لیں واضح رہے کہ دوہزار آٹھ میں چین کی جانب سے بینل اقوامی مارکٹ میں کرسمنس ٹریز کی کھیپ دیر سے پہنچنے پر چینی سرمایہ کاروں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا الجیریہ میں تفانی بارشوں اور سلاف کے باعث دس سفرات ہلاک ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق الجیریہ میں شدید بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد دس ہو گئی ہے جن میں تین بچے بھی شامل ہیں کئی روز سے جاری بارشوں اور سلاف سے پل اور سڑکیں تباہ ہو چکے ہیں جبکہ حکام نے ایک اور تفان کی پیش کوئی بھی کی ہے واضح رہے کہ الجیریہ میں ہر سال بارشوں اور سلاف سے بڑی تباہی دیکھنے میں آتی ہے اور اب ایک دلچسپ خبر کبھی کبھی جانی دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ جاپان کے چڑیا گھر میں نظر آیا ہے جہاں سامپ اور چوہے کی انوکی دوستی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے نیہاں دانکومر ٹوکیو کے چڑیا گھر میں اس وقت انسٹرکٹرز حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے جب خورا کے طور پر پنجرے میں ڈالے گئے چوہے نے سامپ سے دوستی گانٹ لی چار فٹ لمبا اور شان نامی سامپ گوہان چوہے کی دوستی سے